ہائی فرنس اسلام علیکم رونک جہنلوگز میں آپ سب کا ویلکم تو کیسے ہے آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں ہمارا ساؤت انڈین سپیشل کوکونٹ چکن کری جو بہت ہی فیمیس ہے اور یہاں پہ ہر گھر میں زیادہ سے زیادہ بنتا ہے یہ ریسیپی بہت ہی ہیلڈی ریسیپی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے سارے انگریڈینٹس تو فرنس کوکونٹ چکن کری بنانے کے لیے ہم لوگو نے لے لیا ہے ایک کلو چکن اس کو اچھی طرح میں دھولی ہوں دھول کے اچھی طرح سے اس کا پانی میں نے ڈرین کر لی ہوں اور اس کے باتے ہم لوگ چکن کو کریں گے مارینیٹ تو سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹر دو ٹیبل سپون بھر کے میں ادھر کلیسن کا پیسٹہ لے لی ہوں اور اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہلدی لے لیں گے نمک پیسٹ کی اکورڈنگ آپ لوگ یوز کر لیجئے گا اور اس میں ادرت لیسن کے پیسٹ میں میں نے تھوڑی کوت میر بھی پیس کے دال دی ہوں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے چکن کے سالن میں فریش ادرت لیسن کا پیسٹ یوز کیجئے تو بہت ہی اچھا بنے گا آپ کی گریوی اور اس کے بعد میں نے لیلی ہوں لال مرچ پاوڈر دو بڑی ٹیبل سپونز کیونکہ ایک کلو چکن ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی مرچی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپونز بھر کے لے ہوں اس کے بعد میں جیسے کی میں نے بولی کہ ہاف ٹیبل سپونز میں نے ہلدی لے لی اور اس کے بعد دھنیا پاوڈر میں نے لے لی دو بڑی ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر یہ ہومیڈ ہے میں نے لے لی ہوں ہاف ٹی سپونز ہومیڈ گرم مسالہ جیسے کی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے ہاف ٹی سپون ہومیڈ گرم مسالہ لی ہوں اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے چکن مسالہ میرے پاس تھا آپ لوگ کونسے بھی برینڈ کر لے لی جیے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون چکن مسالہ بھی آٹ کر لی ہوں سارے مسالے ملا کے ہم نے اچھی طریقے سے چکن کو مارینیٹ کر لیا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ ہمارے چکن کو اچھی طریقے سے مسالہ لگ جائے اس کے بعد میں دال دوں گی تین سے چار بڑے تیز پتے اور ایک ٹی سپون زیرہ زیرہ دال دیں گے اور اس کے بعد میں میں چار سے پانچ بڑے ٹیبل سپون میں نے آئل دال کے اس کے اندر میں نے یہ جو ہمارے گرم مسالے آڈ کر لی ہوں زیادہ گرم مسالے ہم لوگ یوز نہیں کریں گے صرف میں نے تیز پتہ اور زیرہ میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے اس طریقے سے ہم نے اس کو تیل میں اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے پیاس ہم لوگ اتنی فرائے کریں گے کہ یہ ہلکی سی گولڈن ہو جائے گی ٹھیک ہے جتنی بادامی رنگ اور گولڈن رنگ کی پیاس ہوگی تو ہمارا سالن اتنا ہی اس کا کلر اچھا ہوگا آپ کی جو پیاس ہے اگر کالی ہوگی نا تو سالن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو دھیان دیجی گا کہ آپ کی پیاس کا کلر اس طریقے سے ہلکا بادامی کلر ہو اور جب تک جو ہے ہمارا چکن بھی اچھی طریقے سے مارینیٹ ہو گیا ہاں فرنار کے لیے تو اب یہ دیکھئے پیاس بھی ہماری اچھی طریقے سے لائل ہو گئی گولڈن براؤن ہو گئی تو اب ہم اس میں جو یہ مارینیٹ کیا ہوا جو چکن ہے وہ اس میں دال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے دال کے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم لوگ ہیں نا یہ جو چکن کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے تو جیسے کی میں ایک ہاتھ سے میں نے کیامرا پکڑا ہوا تھا تو میں ایک ہاتھ سے چمچ چلا رہی تھی اور کیامرا سٹاپ کر کے میں مسالے اچھی طریقے سے مکس کر رہی تھی پھر آپ لوگوں کو بچ بچ میں بتا رہی تھی اور یہ ہے مین انگریڈینٹ بھونا ہوا کھوپرا یہ میں نے لے لی ہوں ہاف باول بھر کے یعنی دو سے تین ٹیبل بڑے ٹیبل سپونز بھر کے بھونا ہوا کھوپرا لے لیں گے فریش کھوپرا ہے یہ جو سوکا کھوپرا ہم لوگ ہیں نا زیادہ تر جو کوکنگ میں یوز کرتے ہیں فریش سوکا کھوپرا اس کو اچھی طریقے سے بھون کے دو سے تین بڑے چمچ ہم لوگ ٹیبل سپونز سے دال دیں گے فریش دھنیا پتی میں اس میں دال دوں گی تو جو فریش بھونا ہوا کھوپرا ہم لوگ دالیں گے اس کے اندر تو اس سے کیا ہے نا ہمارے سالن کی جو گریوی بہت ہی زیادہ ٹیمٹنگ بنے گی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور ہماری گریوی بھی تھوڑی سی گاڑی بنے گی اور یہ کھانے کے کھانے میں سالن وغیرے میں جو سوکا کھوپرا ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کو نا آپ لوگ جب بھون کے ہلکا سا بھون کے اس کو پیس کے دالیں گے نا بیچ بیچ میں چمج ہلاتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے تین سے چار منٹ ہم لوگیں اچھی طریقے سے بھون لیا اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی آئٹ کر دوں گی تاکہ جو ہے نا ہمارے مسالے بلکل بھی جلے نا کھوپرا دالنے کے بعد اور پریش دھنیا کی پتی دالنے کے بعد جیسے کہ سارے مسالے آلرڈی چکن میں ہم نے دال دیا تھا تو الگ سے ہم نے کچھ بھی مسالے نہیں دالے مارینیشن کرنے کے دائم پر سارے مسالے آئڈ کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں دالیں گے ٹمیٹو کی پیوری چار سے پانچ بڑی سائز کے ٹماٹر ہم نے ایک کلو چکن کے لیے چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹماٹر کی پیوری بنا لی اب یہ ٹمیٹو پیوری ہم لوگ آئٹ کریں گے اور یہ ٹمیٹو پیوری دالنے کے بعد تھوڑا سا نمک بھی آپ لوگ آئٹ کر دی جیگا کیونکہ تھوڑا سا نمک کا فیکہ ہو جائے گا تو اس کے لیے نمک بھی تھوڑا سا دیکھ کے آئٹ کر لی جیے اور اس کو اچھی طریقے سے تین سے چار منٹ بھون لیں گے اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد ہم لوگ اس میں ہاف گلاس میں نے تھوڑا سا ہی پانی دال کے اس کو چکن کو گلنے کے لیے رکھ دی ہوں اور بھوننے کے ٹائم پر ہم اس کو اچھا گاڑی گریوی کی طرح بنائیں گے اس کے لیے میں نے کم پانی دالا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی ٹھیک نہیں چاہیے تو آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ پانی دال کے چکن کو گلا دی جیے آپ کے حساب سے تو اب یہ چکن کو ہم لوگ ہیں اچھی طریقے سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے ماشاء اللہ ہماری یہ جو کوکرنٹ چکن گریوی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو صرف ہمیں پندرہ سے بیس منٹ میں نے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اچھی طریقے سے پکا لیا سارے ٹامیٹو کا اس کا سارا پانی اچھی طریقے سے سوک گیا ماشاء اللہ اب اس کو میں نے بیچ بیچ میں تھوڑا سا چمج بھی چلایا تاکہ ہماری گریوی جو ہے بلکل بھی جننا نہیں چاہیے اس کا مسالہ اب ہم لوگ اس میں فریش دھنیا کی پتی دال کے میں نے اس کو میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ بیڈیم ٹو ہائی فلم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا اب ماشاء اللہ میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں ٹین ٹو فیفٹین میٹس کے بعد یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری گریوی اچھی طریقے سے پکے ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی اچھی طریقے سے سوک گیا جیسے کہ میں نے سیمی سالیڈ گریوی رکھی تھی وہ حساب سے ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ اور تھوڑی سی اس کو گریوی کو لوز بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے گیس کی فلم آف کر دی اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا میری سپیشل ساؤتھ انڈین کوکونٹ چکن کری کو آپ لوگ اسے نان روٹی وغیرہ رائس کے ساتھ بگرہ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی ایمٹنگ بنی تھی تو چلی فرنس میری سپیشل کوکونٹ چکن کری کی ریسیپی کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چانل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ضرور اچھی اچھی ریسیپی اس کے لیے میری چانل کو ضرور دیکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے چلیے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں چلیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں